موسیقی آئیے اب تھوڑا سا روسی قوم کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں روسی قوم جس علاقے سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی کوئی خوشگوار علاقہ نہیں ہے دنیا کے سرد ترین علاقے کہ جہاں پر سروائیول کے لیے انسان کو ضرورت سے زیادہ ٹف ہونا پڑتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اٹھارہ سو بارہ میں جب نپولین اپنی تمام فوج کے ساتھ روس پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کو شکست دینے والے روسی فوجی نہیں روس کا موسم ہوتا ہے نپولین نے کہا تھا کہ اس کو جنرل ونٹرز نے شکست دیئے یعنی اس قدر شدید سردیاں تھی کہ نپولین کی فوج تباہ و برباد ہو کے رہ گئی اس علاقے میں روسی نہ صرف زندہ رہتے تھے بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر منظم کر لیا تھا کہ یہاں سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل کر ایک سوپر پاور بنانے کے قابل ہو گئے تھے روسی بھی کسی صورت میں بھی کمزور لوگ نہیں تھے افغانستان کی جنگ میں ہمیں روسیوں سے واسطہ پڑا آئے جس طرح روسی فوجیں افغانستان کے پہاڑوں میں سروائف کرتے تھے وہ ایک تقریباً ناممکنات صورتحال تھی افغانستان ایک دنیا کے انہاسپیٹبل اور مشکل ترین علاقوں میں شامل ہے لیکن چیچنیا اور داغستان اس سے زیادہ مشکل علاق ہیں افغانستان کے مجاہدین اپنے مقامی لوگوں کی طرح شدید مضبوط تف ہارڈ ورکنگ اور مجاہد لوگ تھے مگر داغستان اور چیچنیا کے لوگ افغانوں سے بھی زیادہ تف ہیں علامہ اقبال نے اپنے خوبصورت شیر میں مختلف طرح کی قوموں کے پسمنظر اور ان کے مزاج کی بات کیے فرماتے ہیں کہ فطرت کے مقاسد کی کرتا ہے نگے بانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی افغانستان کے مجاہدین بھی مرد کوہستانی تھے لیکن ان سے بڑھ کر مرد کوہستانی یہ داغستان اور چیچنیا کے مجاہدین تھے اٹھارویں صدی کے شروع میں چند مسلمان درویش اور فقیر جن کا تعلق نقشبندی طریق سے تھا وہ داغستان اور چیچنیا کے علاقوں میں داخل ہوتے ہیں اور بہت محبت اور پیار سے آہستہ آہستہ اسلام پھیلانے لگتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں راجپوتوں کے گھڑ میں جا کر بیٹھ گئے تھے اور اجمیر میں چاروں طرف اس وقت خونخار راجپوت بسا کرتے تھے اور بغیر کسی فوجی طاقت اور پولٹیکل سپورٹ کے مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے محبت اور پیار کے ساتھ اسلام پھیلانا شروع کیا تھا اسی طرح داغستان کے علاقے میں بھی اسلام فقراء اور نقشبندی طریق کے ذریعے پھیلا ہے کئی فقراء کو تو ان علاقے کے جنگجو قبائل نے قتل کر دیا لیکن اس کے باوجود مسلسل ایک سیریز جاتی رہی اندر ان تمام لوگوں کی جو مختلف علاقوں میں پھیل کر اسلام کی سوف طریقے سے تبلیغ کرتے رہے اور نتیجتاً اس پورے علاقے کو مسلمان کر لیا گیا یہ اتنی غیر معمولی روحانی کامیابی تھی کہ جو مسلمانوں کے پچھلی بارہ صدیوں میں نصیب نہیں ہوئی تھی یہ بھی تاریخ کی غیر معمولی بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جس زمانے میں نقشبندی طریق کے سلاسل داغستان اور چہچنیاں میں روسیوں کے ساتھ مضاحمت پیش کر رہے تھے اسی دوران میں پاکستان ہندوستان کے علاقوں میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اسی قسم کی ایک تحریک سکھوں اور انگریزوں کے خلاف برپا کیے ہوئے تھے جو عدب اپنے امیر سے یعنی مرشد اور مرید کا تعلق سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک کو تھا وہی تعلق ان مجاہدین کو تھا جو داغستان اور چہچنیاں کے علاقوں میں روسیوں کی مضاحمت کر رہے تھے وہ تحریک مریدین کی تحریک کہلاتی ہے یعنی اس کے امام اس تحریک کے مرشد تھے اور باقی تمام مجاہدین اپنے مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر کے جہاد کا علم بلند کرتے تھے ہندوستان میں جاری سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک کی طرح داغستان اور شیشان کی تحریک بھی شریعت پہ شدید قائم تھی اس کے امام اور مرشد اور اپنے مریدین کی تذکیہ اور تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑتے اس کی وجہ سے جو فنائٹیکل لائلٹی جو محبت اور پیار مرید اپنے مرشد کی طرف دیتے تھے اس کی وجہ سے ایک ایسی فوج تیار ہو گئی تھی کہ جو اپنے مرشد کے اشارے پر جان دینے پر راضی رہتی تھی یہی حال اور یہی تعلق مجاہدین کا سید احمد شہید کی تحریک میں بھی تھا دونوں تحریکوں میں غیر معمولی مماثلت ہے اور دونوں تحریکیں اس بات کے باوجود کے دو ہزار میل دور لڑی جا رہی تھی ایک دوسرے کے روحانی فیض کی اکاس تھی موسیقی